نظامِ خدا ہے نظامِ خلافت کے حبل المتی ہیں قیامِ خلافت نظامِ خدا ہے نظامِ خلافت کے حبل المتی ہیں قیامِ خلافت کے حبل المتی ہیں قیامِ خلافت نظامِ خدا ہے نظامِ خلافت کے حبل المتی ہیں قیامِ خلافت چھے خوش بودے اگر ہر یก سے امت نور دی بودے چھے خوش بودے اگر ہر یک سے امت نور دی بودے حضرت حافظ الحاج مولوی نور الدین رضی اللہ عنہ اٹھارہ سو اکتالیس میں بھیرہ میں پیدا ہوئے آپ نجیب الطرفین تھے آپ کا شجرہ نصب بتیسویں پشت پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے جبکہ حضرت سلطان ابراہیم ادھم اور حضرت داتا فرید رحم اللہ بھی اس شجرہ نصب کے درخشندہ ستارے ہیں آپ عاشق قرآن تھے یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ خدا مجھے بہشت اور حشر میں نیمتیں دے تو میں سب سے پہلے قرآن مانگوں گا قرآنی تدبر اس حد تک تھا کہ فرمایا بعض اوقات میں نے قرآن کے تین تین لفظوں کو الہدہ چھانٹ کر دیکھا ہے کہ انہی تین الفاظ سے میں دنیا کے تمام مذاہب کا مقابلہ کر سکتا ہوں آپ بلند پائے کے عالم اور علم دوست شخصیت تھے آپ نے حصول علم کے لیے دور دراز ممالک کے اصفار کیے برے صغیر کے سکولرز، دانشور اور عدیب آپ کی عظمت، جلالت، مرتبت اور خصوصاً تباہور علمی کے قائل تھے جن میں سرسید احمد خان، مولوی محمد علی جوہر، مولانا ابو کلام آزاد، علامہ شبلی نومانی اور خواجہ حسن نظامی سر فہرست ہیں برے صغیر پاکوہند کے مشہور سکولر مولوی عبیداللہ سندھی ایک مرتبہ آپ سے ملنے کا دیان تشریف لائے حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حاسق حکیم اور طبیب تھے آپ کو ایک لمبار سا راجہ رنبیر سنگھ والی جمع کشمیر کے شاہی طبیب ہونے کا موقع ملا 23 مارچ 1899 کو حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی سعادت حاصل کی اور یوں کسر احمدیت کی پہلی بنیادی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام سے آپ کو بے پناہ عقیدت تو محبت تھی اور خود حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کا آپ سے بے پناہ پیار کا تعلق تھا آپ نے ایک موقع پر مسیح محمدی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا میں آپ کی راہ میں قربان ہوں جو کچھ ہے میرا نہیں آپ کا ہے آئیے عشق و محبت عطاعت اور وفا کی داستان پھر سے سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سے میں اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے معمور کیا گیا ہوں میں دین کے مددگاروں کا مشتاق رہا ہوں میں رات دن اللہ تعالیٰ کے حضور چلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے میرے رب میرا کون ناصر و مددگار ہے پس جبکہ دعا کا ہاتھ پی در پی اٹھا اور آسمان کی فضا میری دعا سے بھر گئی تو اللہ تعالیٰ نے میری آجزی اور دعا کو قبول فرمایا اور رب العالمین کی رحمت نے جوش مارا تو اس نے مجھے ایک مخلص صدیق اتا فرمایا اس کا نام اس کی نورانی صفات کی طرح نور الدین ہے حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب حضرت مسیح معود علیہ السلام سے پہلی دفعہ قادیان میں ملنے کے لیے اٹھارہ سو چراسی میں تشریف لائے اور جب حضور کی نظر حضرت مسیح معود علیہ السلام پر پڑی ہے تو کہتے ہیں کہ میرے دل نے بے اختیار کہا کہ یہی مرزا ہے اور میں اس پر سارا قربان جاؤں بلکہ آپ نے تو ایک دفعہ یہ بھی فرمایا کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کے صادقانہ حلیوں کو دیکھ کر میں نے کہا کہ یہ چہرہ جو ہے یہ صادقوں کے بغیر کسی کا نہیں ہو سکتا اور اس وقت آپ کو دیکھنے سے اور آپ کے اخلاق حسنہ کا میرے دل پر اس قدر اثر ہوا کہ میں محبت سے آپ کا گرویدہ ہو گیا ابھی آپ نے حضرت مسیح معود علیہ السلام کے سے پہلی ملاقات کا جو حضرت خلیفہ المسیح اول کی ہوئی اس کا آپ نے تذکرہ فرمایا تو میں ارز کروں گا کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کو حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نو سے عشق کی حد تک پیار تھا کہ آپ کی کسی تکلیف کو آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے بے چین ہو جائے کرتے تھے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بیماری ہو دکھ ہو تکلیف پہنچے حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نو جمعوں میں بسید سے ملازمت مقیم تھے اور وہیں رہا کرتے تھے بیعت کے بعد بھی ملازمت کیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ آپ وہیں مقیم تھے کہ بیمار ہو گئے اور شدید بیمار ہو گئے تو حضرت حکیم فضل الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ نو نے ان کی بیماری سے گھورا کر حضرت مسیح معود علیہ السلام کو اطلاع کر دی حضرت مسیح معود علیہ السلام کو جو ہی اطلاع ہوئی جو ہی یہ خبر پہنچی کہ حضرت حکیم اور بھی نور الدین صاحب بیمار ہیں تو آپ بیتاب ہو کر جمہ تشریف لائے قادیان سے جمہ تشریف لائے اور ساتھ اپنے خادم حمد علی کو بھی لے کر آئے اور حضور کے پہنچنے کی دیر تھی کہ حضرت خلیفہ دل مسیح رضی اللہ تعالیٰ نو اس بیماری سے شفا پا گئے تو اس موقع پر وہ شیر یاد آتا ہے عبید علیم صاحب کا بڑا برمحل ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ محبت تو نصیبوں سے ملا کرتی ہے چل کے خود آئے مسیحہ کسی بیمار کے پاس حضور وہاں پہ پھر تین دن قیام کیا حضور نے اور اپنے مکتوبات میں بیشمار جگہ حضور نے اپنی محبت کا اظہار مختلف انداز میں کیا ہے ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ میرے وہ مرید ہیں جو اخلاص اور وفا میں سب سے آگے پڑھ گئے بلکل اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام جہاں حضرت خلیفہ مسیحہ اول سے محبت اور پیار کرتے تھے وہاں حضور کو یہ بھی پتا تھا کہ حضرت مولوی صاحب رضی اللہ عنہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں لہٰذا ایک موقع پہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ صدق وفا اخلاص محبت اور وفداری میں میرے سب مریدوں میں سے حضرت مولوی صاحب اول نمبر پہ اور یہ ظاہر بات ہے کہ روزمرہ کے طور پہ باقی صحابہ کو بھی یہ بات نظر آتی تھی اور صحابہ نے اس کا پھر خوب ذکر بھی کیا اور خوب تذکرہ کیا تاکہ جماعت کی ہم جیسی آئندہ نسلوں کو بھی اس قرب اور اس پیار اور اس تعلق کا پتا چلے لہٰذا ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کا ایک واقعہ کہ آپ بتاتے ہیں کہ ایک موقع پہ حضور حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے کسی احمدی دوست کا کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ تجویز کیا تھا لیکن وہ انہوں نے منظور نہیں فرمایا اور حضرت ڈاکٹر صاحب حضرت مولوی صاحب کے ساتھ کہیں ایک جگہ بحفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو اسی بات کا ذکر ہوا کہ حضور نے اس طرح رشتہ تجویز کیا لیکن وہ جس دوست کو تجویز کیا تھا انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے منظور نہیں کیا خیر یہ بات جیسی ہوئی تھی تو اسی وقت وہاں سے حضور کی صاحب زادی حضرت رمتہ حی صاحبہ جو اس وقت چھوٹی عمر کی تھی وہ وہاں سے گزریں اور اس وقت حضرت خلیفت المسیح اول نے پھر بڑے جوش سے حضرت مسیح اولیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو وہ غیرت رکھتے تھے اس کا اظہار کیا اور حضور نے کہا اس موقع پہ کہ اگر مرزا مجھے یہ کہہ دے کہ میں اس لڑکی کا رشتہ اپنی ملازمہ کے لڑکے سے کر دوں تو تب بھی میں کر لوں گا تو یہ تھا ان کا آپس دونوں بزرگ ہستیوں کا آپس میں تعلق اور پیار کا انداز بلکہ ایک دفعہ تو حضور نے حضرت خلیفت المسیح اول نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میری کوئی لڑکی ہو اور مرزا صاحب اس کے سو برس کے بڑے سے بیانا چاہیں تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا حضرت مسیح معود علیہ السلام کا پیار اور عشق جو حضرت خلیفت المسیح اول سے تھا وہ تو تھائی اور حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ حضور میرے سے خوش ہو جائیں اور راضی ہو جائیں اسی طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے غالباً انیس سو یا انیس سو ایک کی بات ہے حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نواب سا بھائے بڑی دور سے تشریف لائے تھے غالباً پنڈی راول پنڈی کے علاقے کا ذکر ملتا ہے کہ وہاں سے تشریف لائے علاج کی گھر سے اور ان کے لئے ان کی جاہو حشمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انہوں نے اپنے لئے الگ مکان قادیان میں تیار کروایا تھا اور وہیں پہ رہ رہے تھے اور وہیں پہ رہتے ہوئے حضرت خلیفت المسیح اول سے علاج کروا رہے تھے اچانک ان کو کوئی کام پڑھا ان کو واپس اپنے علاقے میں جانا پڑا چانچہ انہوں نے اس غرصے کہ میں حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں ان کو بطور طبیب کے تاکہ میرا علاج مکمل ہو تو ان کے پاس اپنے دو نوکروں کو بجھوایا اور چانچہ وہ دونوں نوکر جب آئے اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں نواب صاحب کو ایک کام پڑ گیا ہے ضروری تو حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا دیکھو میں اب آزاد نہیں ہوں میرا ایک آقا ہے میرا ایک مالک ہے جب تک وہ مجھے اجازت نہ دے میں نہیں کہیں جاؤں گا تو جب وہ اجازت دیں گے تو پھر میں جا سکتا ہوں چلانچہ وہ دونوں نوکر حضرت مسیح محمود علیہ السلام کے انتظار میں محجب مبارک میں بیٹھ کے اور زہر کے لیے جب حضرت مسیح محمود علیہ السلام محجب میں تشریف لاتے ہیں تو ان کی خدمت میں پیش ہو کر سارا ماجرہ عرض کیا اور کہا کہ ہم حضرت عقی مولوی نوردین صاحب کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں تو حضرت مسیح محمود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مولوی صاحب کو اگر ہم حکم دیں یا اگر ہم ان کو کہیں تو آگ میں کودنے اور پانی میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مولوی صاحب کا وجود ایسا وجود ہے کہ جسے ہزاروں لوگ ہر روز فیض پا رہے ہیں آپ قرآن کریم کا درست دیتے ہیں احادیث کا درست دیتے ہیں اس کے علاوہ سینکڑوں بیماروں کو ہر روز سینکڑوں بیماروں کا علاج کرتے ہیں تو میں ایک دنیا داری کے کام کے لیے حضرت مسیح محمود حرمایا کہ میں ایک دنیا داری کے کام کے لیے اتنا فیض بند نہیں کر سکتا جب اس واقعے کی خبر حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو آپ تو بہت خوش ہوئے اور اتنے خوش ہوئے کہ آپ کے موں سے الفاظ نہیں نکلتے تھے اور اثر کی نماز کے بعد آپ کی روٹین تھی کہ قادیان میں درست دیا کرتے تھے قرآن کریم کا تو جب حاضرین آئے درست دینے لگے تو شروع میں کہنے لگے کہ آج میں اتنا خوش ہوں کہ میرے سے بولنا محال ہے اور فرمائنے لگے کہ خوشی کی وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ اس کوشش میں رہا ہوں کہ میرا مرزا مجھ سے راضی ہو جائے میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائیں اور مجھ سے خوش ہو جائیں اور آج کا دن میرے لئے کس قدر خوشی کا مقام ہے کہ میرے آقا نے میرے متعلق ایسے کلمات کہیں ہیں کہ اگر ہم نور الدین کو آگ میں جلا دیں یا پانی میں ڈپو دیں تو پھر بھی وہ انکار نہیں کرے گا ایسا یہ ایک واقعہ نا اطاعت امام کا حضرت مولانا غلام صاحب راجیکی نے بھی بیان فرمایا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہندو ایک ہندو بٹالے سے قادیان آیا اور اس نے آ کر حضرت مولانا صاحب سے درخواست کی کہ میری اہلیہ بیمار ہیں تو مہربانی کریں اور بٹالے جا کے اس کا علاج کر دیں تو فرمایا کہ مرزا صاحب ہیں ان سے اجازہ لے دو چنانچہ وہ گیا حضرت صاحب سے ذکر کیا حضرت صاحب نے اجازہ دے دی نماز اثر کے بعد مول صاحب کے حضرت مسیح مولانا صاحب سے ملنے کے لئے تو حضرت مسیح مولانا صاحب نے فرمایا کہ امید ہے کہ آپ آج ہی واپس آ جائیں گے تو عرض کیا کہ بہت اچھا بٹالے تشریف لے گئے علاج کیا جب واپسی کا ارادہ تھا تو اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ ہر طرف جلدھل ہو گئی ان لوگوں نے کہا کہ حضرت مول صاحب رستہ خطرناک ہے ڈاکو ہیں چور ہیں پھر بارش بھی تنی ہو گئے کہ ہر طرف پانی ہے تو بڑی مشکل ہو جائے گی تو آپ نے فرمایا کہ میرے آقا کا یہی ارشاد ہے کہ آج ہی واپس آنا ہے چاہے سواری کا انتظام ہو یا نہ ہو میں نے تو آج ہی واپس آنا ہے چنانچہ یکر کا انتظام تو ہوا لیکن جہاں پہ پانی گہ رہا تھا وہاں پہ آپ کو پیدل وہ پانی عبور کرنا پڑا کانٹے بھی چوبے اور بھی مشکلات کافی ہیں بہرحال قادیان پہنچ گئے فجر کی نماز کے وقت نماز مسیح میں مبارک گئے نماز ادا کی حضرت مسیح مہود علیہ السلام میں دریافت فرمایا کہ مول صاحب رات کو آگے تھے تو قبل اس کے کوئی اور جواب دیتا مول صاحب خود آگے بڑھے کہ حضور میں رات کو حاضر ہو گیا تھا تو اطاعت امام کا اور امام کے ارشاد پر ہر قسم کی مسئبت کو پیچھے پھینکے آگے بڑھنا اور امام کی بات کو ماننا جو ہے یہ حضرت خریفت مسیح اول میں بس نمائے نظر آتا ہے اور وام پہ حضور نے یہ بھی ذکر نہیں کیا تھا کہ میں کس مشکل میں واپس آئے تھا بس اتنا بتا دیا کہ میں واپس آگیا ہوں حضرت خریفت مسیح اول رضی اللہ عنہ کا جو تعلق تھا وہ صرف حضرت مسیح مہد علیہ السلام تک نہیں تھا بلکہ آپ کی بچوں آپ کے تمام خاندان سے بنتہا تعلق تھا اس زمن میں حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ ایک اپنا بچپن کا واقعہ سناتی ہیں کہ وہ کھیلا کرتی تھی حضرت مولوی صاحب کے صاحب زادے عبدالحیز عبدالسلام صاحب کے ساتھ ساری اور وہ جب کھیلنے جاتی تھیں ان کے پاس تو وہ ساتھ کچھ بادام کچھ اخروڑ کچھ دیگر درائی فوٹس ویگرہ ساتھ لے کے جاتی تھیں اور وہ عبدالسلام صاحب سے یہ پوچھا کرتی تھی کہ عبدالسلام تم کتنے اخروڑ کے نوکر رہو وہ جواب بھیا کرتے تھے کہ میں دو اخروڑ کا نوکر ہوں خیر ایک دن اسی طرح وہ کھیل چل رہی تھی تو عبدالسلام صاحب کے جو بڑے بھائیں ہیں عبدالحی صاحب انہوں نے یہ سن لیا اور ان کو چڑ گیا اور انہوں نے کہا کہ عبدالسلام تم یہ کیوں کہتے ہو کہ تم نوکر ہو آئندہ سے یہ نہ کہنا اچھا ان کی آواز مزید خریفہ اول رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑ گی حضور بائر آئے بڑے جوش میں اور دونوں بچوں کو اپنے دونوں صاحب زادوں کو کہا کہ تم کو کہ تم نوکر ہو اور ان سے پھر یہ بات کہلوائی کہ ہاں ہم واقع ہم نوکر ہیں اور یہ تھا ان کا محبت کا تعلق حضور کے بچوں کے ساتھ اور پھر حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کے جو خاندان والے تھے وہ بھی علاق سے حضرت خریفہ اول کے ساتھ ان کا بھی بے انتہا پیار اور عقیدت اور وفقداری اور صدق وفا کا تعلق تھا اس زمین میں میں صرف یہ بات ایڈ کروں گا کہ چاند روز پہلے حضرت خریفہ اول کے کچھ تبرک کے کاغذات تھے وہ میرے سامنے سے گزرے اور وہ بیسکلی یہ تھے کہ حضور کو جو روزانہ پرائیو سیکٹری کے دفتے سے یا جہاں سے بھی کہہ لیں جو دعائیہ لسٹ بعض دعائیاں لسٹیں جاتی تھیں اور ان میں کیا تھا ان میں یہ تھا کہ اس شخص کا نام تھا جو دعا مانگ رہے تھے اور ساتھ وہ جو دعا کہنا چاہتے تھے وہ بھی ساتھ درج تھی اب عجیب بات یہ کہ کم از کم جو کاغذات میں نے دیکھیں ہر کاغذ میں سب سے پہلا نام سب سے پہلا نام حضرت امہ جان حضرت امہ المومنین کا تھا ٹھیک ہے اور یہ جہاں حضرت امہ المومنین حضور سے دعا مانگ رہی تھی وہاں وہ اس دعا مانگتے وقت اپنا عقیدت اپنی وفا اپنی وفاداری بھی حضرت صاحب کے ساتھ ظاہر کر دی تھی تو یہ بھی ایک بڑا لطف اندوز اور عجیب و غریب قسم کا محبت کا اجہاد ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے خاندان سے محبت تو حضور کو بہت زیادہ تھی عقیدت بھی بہت زیادہ تھی اور ان کی خدمت کرنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے حضرت صاحب زیادہ مرزا عزید احمد صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میری ستیلی والدہ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کی اہلیہ ان کی بیماری ان کو بیمار ہو گئی ایک موقع پر تو رات بارہ ایک بجے کا وقت تھا تو اس وقت حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ ان کو آکے دیکھ لیں طبیعت خراب ہے چونچہ حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور دیکھنے کے بعد جب واپس جا رہے تھے تو حضرت مرزا سلطان احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے بڑی شرم ساری سی میں اسکوس کرتے ہوئے کہا کہ حضور کو بڑی تکلیف ہوئی کہ رات کے اس پہر میں تکلیف دی بے وقت تکلیف تھی تو حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے بڑے پیار سے جیسے بچے کے گردن میں بازو ڈالتے ہیں اس طرح پیار سے کہا کہ مجھے تکلیف کیسے میں تو مرزا کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے پتہ نہیں کہاں تک گرنے کے بعد کہنے لگے کہ میں تو ان کا بھی غلام تو یہ عقیدت اور پیار تھی جو خاندان کی ہر فرد سے حضور کی تھی بلکل اور حضور کا جو یہ تم حبت کی بات ہے جو حضور کا اطاعت کا جذبہ تھا حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی کمال حد تک پہنچا ہوا تھا ایک واقعہ جو میرے سامنے سے گزرہ وہ یہ ہے کہ حضور اپنے مطب یا کلینک کہہ لیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے کچھ دوستوں کے ساتھ تو ایک بچایا اور اس نے بتایا کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام آپ کو بلاتے ہیں تو حضور نے ایک سیکنڈ بھی ایک سیکنڈ بھی انتظار نہیں کیا اور فوراً فوراً اسی وقت اٹھے اور بھاگے بھاگے گئے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے پاس حتیٰ کہ عجیب پر دیکھنے والوں کے لیے کہ حضور بھاگے بھی جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پگری بھی باندے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جوتے بھی کسیر کے جا رہے ہیں مطلب ایک لمحے کے لیے بھی حضور نے یہ بات پساننی کی کہ میں وہ دیر کروں حضور مسیح محمد علیہ السلام کی اشاعت کی تکمیل کرنے میں بلکہ اکثر حضرت خلیفت مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ اکثر مخاطب لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ تم جانتے ہو کہ یہاں نور الدین کا ایک معشوق ہوا کرتا تھا جسے مرزا کہتے تھے اور نور الدین اس کے پیچھے یوں دیواناوار پھیرا کرتا تھا کہ اسے اپنے جوتی اور پگڑی کا بھی ہوش نہیں ہوا کرتا تھا اور یہ معشوق محض ایک زبانی عشق نہیں تھا بلکہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں آپ فنا ہوئے ہوئے تھے اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے آپ کے بارے میں ایک مرتبہ فرمایا جو بڑا مشہور فکر ہے کہ میرے ہر ایک عمر میں اس طرح پیروی کرتا ہے جس طرح نبز کی حرکت تنفس کی حرکت کی پیروی کرتا ہے اور اتنی اطاعت تھی کہ ایک مرتبہ حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ رہے تھے کہ چینک آپ کے کان میں آواز پڑھی حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی کہ آپ کو بلا رہے ہیں آپ نے نماز توڑی اور اسی وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ کا یہ عمل قرآن کریم کے اور شریعت کے این مطابق تھا کوئی خلاف شریعت فیر لیں کیا حضرت قرآن کریم میں چنانچ جاتا ہے کہ کیا مومنوں جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول کسی کام کے لئے بلائیں تو ان کو فوراں جواب دو ان کی پکار کا جواب دو ان کے پاس سے لے جو اچھا حضرت خریفت مسیح اول جو تھے وہ حضور کی صحبت میں آنے سے پہلے بیعت میں آنے سے پہلے خود ایک بہت صاحب حیثیت آدمی تھے صاحب اثر آدمی تھے اور محدث بھی تھے عالم بھی تھے اور حکیم بھی تھے تو کسی نے ایک دفعہ حضور سے پوچھا کہ آپ جیسے کمال بزرگ ہیں یہ ان کی الفاظ تھے کہ آپ جیسے کمال بزرگ ہیں مرزا صاحب کی صحبت میں آکے کیا پایا تو اس پہ حضرت خریفت مسیح اول نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ میں نے جب سے مرزا کو جانا ہے میں جب سے مرزا صاحب کی صحبت میں آیا ہوں میں جب سے مرزا صاحب کے پاس آئے ہوں تو مجھے کئی فائدے ہوئے ہیں اور ان فائدوں میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوئے کہ پہلے میری یہ حالت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے وہ مجھے خواب کے ذریعے ہوا کرتی تھی اور اب میری حالت یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہے وہ بیداری میں بھی نصیب ہے بلکہ آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اکسیر اور سنگ پارش کی تلاش میں پھرتے تھے میرے لئے تو حضرت مزا صاحب جو ہیں وہ پارش ثابت ہوئے میں نے ان کو چھوا تو بادشاہ بن گیا اور حضرت مسیح حمود علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کے اثر کو حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور رانگ میں بھی بیان کیا جیسے یہ فرمایا کہ کسی کے سوال کے جواب میں کہ مجھے زیارت بیداری میں ہوتی ہے اسی طرح ایک موقع پر حضور نے اطراف کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ان کی جو حقیقی شان ہے وہ مرزا صاحب کی صحبت سے حاصل ہوئے اور ایک موقع فرمایا کہ قرآن کریم کے بعض نقاط مجھے سمجھ نہیں آیا کرتے تھے تو معارف کی وہ باتیں جو مجھے پہلے نہیں آتی تھی جب میں مرزا صاحب کی صحبت میں آیا جب وہ سنگ پارز مجھے چھوا تو مجھ پر قرآن کریم کے نقاط کھلتے چلے گئے حضرت مسیح معبود علیہ السلام بھی حضرت مولوی صاحب کا اکثر اپنے گھر میں ذکر فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب یہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اپنے پیار اور محبت کا انداز مختلف وقت میں مختلف طریقوں سے کیا کرتے تھے حضرت مسیح معبود علیہ السلام یہ جو آپ نے مختلف طریقوں کی بات کیا اس سے مجھے کھانے کا واقعہ یاد آگیا وہ یہ ہے کہ ایک موقع پہ جب حضرت خریفت مسیح اول رضی اللہ عنہ ادار میں رہ رہے تھے یعنی دار مسیح میں تھے اس وقت مقیم تو حضور حضرت مسیح معبود علیہ السلام کے گھر سے ان کے لئے آپ کے لئے کھانا آنا تھا تو خیر حضرت مولوی صاحب جب نماز مغرب کے بعد تشریف لائے تو وہ اس کھانے کا ظاہر باتیں بزار کیا لیکن وہ کھانا نہ آیا پھر عشاء کی نماز آئی عشاء کی نماز پڑھ رہی اور پھر مزید وقت عشاء کی نماز کے بعد بھی اور وقت گزر گیا تو اس پہ آپ کی اہلیہ مطرمہ نے فرمایا کہ اب آپ کھانے بہت رات ہو گئی تو حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ عنہ نے صاف صاف انکار کیا اور کہا کہ بلکل نہیں کیونکہ جب خدا تعالیٰ کے مسیح نے کہہ دیا کہ کھانا آئے گا تو وہ ہرگز آئے گا اور میں تو ساری رات کچھ نہیں کھاؤں گا اور جس سے ہی تقریباً حضور نے یہ بات کی تو وہ دروازے پہ کھٹ کھٹانے کی آواز آئی اور حضرت خلیفت المسیح اول نے آواز دی کہ کون ہے تو وہاں پیچھے سے آواز آئی کہ غلام احمد تو وہاں اس پہ آپ خود سوچیں کہ حضور کس طرح اٹھے ہوں گے اور کس طرح فوراں دروازہ کھولا ہوگا اور دروازہ کھولتے ہی آپ کو کیا نظارہ نظر آتا ہے کہ وہاں حضرت مسیح احمد علیہ السلام خود کھرے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر کی خادمہ بھی چلی گئی تھی اور مجھے بھی نہیں یاد رہا تو اب بہت دیر ہو گئی ہے لیکن اب میں آپ کے لئے خود کھانا لائے ہوں حضرت مسیح احمد علیہ السلام کی انہی شفقتوں پیار اور محبت کا نتیجہ تھا کہ حضور کو ان کی وفات کا بڑا دکھ ہوا حضرت مسیح اول رضی اللہ عنہ حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مسیح احمد علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو خلیفت المسیح اول رضی اللہ عنہ وہیں پر تھے اور آپ کو اس قدر شدید صدمہ ہوا کہ آپ کے موں سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے بات نہیں تھی ہو رہی اور اس قدر زوف تھا کہ کبھی اپنی کمر کو پکڑتے کبھی اپن ماتے پر ہاتھ رکھتے اور ایک موقع پر حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ کو کچھ دیر بعد وفات تھے کچھ دیر بعد فرمایا لگے کہ اپنے جذبات کا مومن اظہار نہیں فرمایا کرتے تھے اور لیکن اس موقع پر فرمایا لگے کہ میاں جب سے حضرت صاحب کی وفات ہوئی ہے مجھے اپنا جسم خالی معلوم ہوتا ہے اور دنیا خالی خالی نظر آتی ہے اور دنیا میں کوئی رونک نہیں ہے مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بلکل فضول ہو گئی ہے یہ پیار اور محبت تھی جو آپ کو حضرت مسیح و اسلام سے تھی اور حضرت پیر صلی اللہ عنہ صاحب رضی اللہ عنہ نے بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت مسیح و اسلام نے فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ نور الدین جیسی صلی اللہ عنہ سے تقویہ ہر ایک میں پیدا ہو جائے میری جماعت کے ہر فرد میں پیدا ہو جائے تو خدا تعالی سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے خدا اس طرح کی عشق اور وفا کی داستانیں ہمیں بھی رقم کرنے کی توفیق اتا فرما اور جو عشق اور وفا حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب نے حضرت مسیح محسنم سے کیا اسی طرح کا عاشق ہمیں بھی بنا دے اور تاکہ ہمارے بارے میں بھی یہ الفاظ آئیں کہ اگر ان کو آگ میں ڈال دیا جائے یا پانی میں ڈبو دیا جائے تو پھر بھی یہ انکار نہیں کریں گے نظام خدا ہے نظام خلافت کہ حبل علمتی ہے قیام خلافت کہ حبل علمتی ہے قیام خلافت نظام خدا ہے نظام خدا ہے